ہلو گائیز یوکیٹیکن ٹریولز میں جب کا سواگت ہے میں ہوں سنیل کمار اور میرے ساتھ ہے آج راہل دراصل یہ میرے تاو جی کے لڑکے ہیں تو آج میں برمینگم آیا ہوا ہوں ان کے گھر تو آج یہاں سے میں نے سوچا کی کیوں نہ شومی کے سٹور میں جا کے دیکھا جائے اور کیا کچھ وہاں کا ایکسپیرینس ہے کیا کیا پروڈکٹس ہمیں ملتے ہیں تو وہاں آج ہم جا رہی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ایکسپیرینس ہمارا وہاں پہ رہنے والا ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جب میں انڈیا میں ہوتا تھا تو میں انڈیا کے شومی سٹور میں ویزٹ کیا تھا اس کا جو سرویس سنٹر ہے وہاں پہ بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی اپنے دوسرے چینل پر تو میں نے سوچا یہاں کا جو سٹور ہے وہاں پر بھی جا کے دیکھا جائے کیونکہ یہاں پہ جو یہ یوکی کا سیکنڈ سٹور ہے شومی کا ایک لندن کے اندر ہے اور دوسرا برمینگم کے اندر ہے جو ابھی کچھ ٹائم پہلے اوپن ہوا تھا تو آج اس میں ہم ہم ویزٹ کرتے ہوں اور دیکھتے ہمارا ایکسپیرینس کس طرح کرائے گا اور آپ بھی انجوئی کرنا تو اب ہم نیر بائی آ چکے ہیں اور ہم نے کار کو پارک کر دیا اور پارکنگ پہ کر دیا ہے پارکنگ کی کوشٹ ہمیں جو نیرلی پارکنگ پڑی وہ ساڑھے چار پاؤنڈ پر آورز کی یعنی ایک گھنٹے کی ساڑھے چار پاؤنڈ کے قریب کوشٹ بن گئی ہے تو فیلال ہم جا رہے ہیں اور میپ میں ہم اب دیکھیں گے کیس طرح سے لوکیشن ہے کیس طرف ہم نے جانا ہے تو چلی آگے ویڈیو میں وہاں جا کے کنٹینیو کرتا ہوں تو اب میں آ گیا ہوں شومی سٹور کے بلکل باہار تو اندر جا کے دیکھیں گے کیس طرح ہے کہ ہمیں پروڈکٹس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو برمینگم وی آر اوپن رہے کا ہمیں ایکسپیرینس باہر کی طرف سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو چلی اب ہم سٹور کے اندر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کی کس طرح کے پروڈکٹس ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ سیکشن ہے دراصل اس پہ لکھا ہوا ہے ویڈیو اور یہاں پر موشٹلی بیگس ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو چھوٹے بیگ ہیں ان کا دراصل جو پرائز میں بتاؤں تو یہ ہے ایٹ نائنٹی نائن پاؤنڈ میں یعنی کی نو پاؤنڈ کے قریب باقی اور بھی بیگس ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو کلوز کر کے ان کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کی کچھ اس طرح ہے کہ بیگس بھی ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ان کا جو پرائز ہے دراصل وہ ہے ایٹ نائنٹی نائن اس کے بعد دوسرے جو بیگ ہیں سپورٹس فینی پیک کچھ اس طرح ہے کچھ اس طرح ہے کچھ اس طرح ہے کہ بڑے بیگ اگر چاہیے بیگ پیک چاہیے تو کچھ اس طرح ہے کہ بیگ پیک ہمیں یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ کو سکوٹر کے لیے بیگ چاہیے وہ بھی یہاں پہ آویلے والا ہے جس کی کوشٹن ہے ڈوالٹین نائن پاؤنڈ نائنٹی نائن پینس چلی اب ہم بڑھتے ہیں کی موبائل فون میں اور ٹیبلٹس بغیرہ میں کیا کیا اپشن میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دراصل یہاں پہ یہ موبائل فون رکھا ہے جس کا موڈل نیم رہتا ہے شو می ٹویل کچھ اس طرح ہے تیکس پیچیں ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو موبائل کی سبھی رینج ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ فکس کیا ہوا ہے اور یہ رہی اس کے فیچرز شو می ٹویل اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھرٹین پرو کے بارے میں جو کی ابھی میرے خیال سے کچھ ٹائم پہلے لانچ ہوا تھا تو ایکس پیجینس کافی اچھا ہے باقی میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس کو فیل نہیں کر رہا کی کس طرح کا سمارٹ فون ہے میں آرام سے اس کو دیکھنے گا باقی آپ کو دکھا رہا ہوں کی شو می کا جو تھرٹین پرو ہے جو فائیو جی ابھی لانچ ہوا تھا تو وہ بھی یہاں پہ اویلیول ہے اس کے بعد ہم نیکس آگے بڑھتے ہیں شو می کا تھرٹین تھرٹین جو موڈل آیا تھا وہ بھی یہاں پہ آئے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہوگی کس طرح کی سکل لکنگ ہے اور ہاتھ میں کس طرح کا ہمائے اس کو لکن مل جاتا ہے وہ بھی ہے درسل یہ بلکل فلیٹ میں دیا گیا ہے زیادہ کارپ نہیں ہے اور ایک آئی فون کی طرح فیلنگ آتی ہے اگر ہم اس کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سبھی موڈل سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں شو می تھرٹین تھرٹین پرو اس کے بعد ہم جاتے ہیں ٹیب سیکشن پہ تو شو می بک کے نام سے یہ ہے درسل جس کی پرائزنگ ہے چھے سو نو پاؤنڈ نائنٹی نائن پینس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح ہے کہ ہمیں بکس اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو پرائز بھی آپ ساتھ کے ساتھ چیک کرتے رہنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو اگر وہاں کوئی پرائز ریفرینس ہے تو مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتانا ہمارا نیکس آجاتا ہے ریگمی پیٹ ڈو فورٹی نائن میں اور کچھ اس طرح کا ہمیں لپ دیکھنے کو مل جاتی ہے درسل یہ بیٹ سائیڈ سے بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح کا ایکسپیزنس ہمیں اس پر دیکھنے کو ملتا ہے تو جلدی سے میں ایک بار فٹا فٹ سے ایک بار دکھا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نائے بنیں اور یہ ہے شومی کا ٹویلو ٹی دیکھنے میں کافی شاندار موبائل فون لگتے ہیں لیکن ان کا پرائز بھی آپ ساتھ کے ساتھ چیک کرتے رہنا ہوں کی کیا کچھ ان کا پرائز رینج ہے اور یہ ہے ٹویلو ٹی پرو فائب جی فیچر آپ دیکھ رہی ہو ٹو ہنڈرڈ میگا پکسل کیمرہ دیکھنا کس طرح کا آپ کو یہ موبائل فون کی رینج یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے سارے جو فلائگ شپ کٹیگری کے رینج ہیں وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو چلی اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کی اور کیا 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 ہمیں ان شومی کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اب ہم آگئی ہیں دراصل شومی کی بڑھٹس کاٹیگری کے اندر جس کی پرائز رینج شروع ہوتی ہے بڑھٹس فور ہے 50 پاؤنڈ سے لے کے 139.99 پاؤنڈ تک اس کی رینج آتی ہے اور یہ کچھ اس طرح ہے کہ موڈل آتی ہیں اس کے اندر تو یہ ہے شومی فور بڑھٹس اس کے بعد بڑھٹس 3 پرو اور بڑھٹس 3 اور اس طرح ہے کہ ہمارے جو اس کی ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح ہے کہ فیچس کے ساتھ ہمارے یہ بڑھٹس آتی ہیں اور پرائز رینج آپ چیک کر سکتے ہیں تو نیکس جو پروڈیکٹ ہے وہ دراصل انڈیا میں اویلیبل نہیں ہے دراصل یہ ہے ایمائیک سکوٹر تو میں نے اس کی جو ویڈیو ہے اپنے چینل دی میوجیکل ہیکر پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کی جو پرائزنگ ہے وہ لگ بگ ہے چار سو انتیس پاؤنڈ تو کچھ اس طرح ہے کی بھی جو اگر آپ کو اگر الیکٹر سکوٹر چاہیے تو یوکے کے اندر مل جاتی ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگلے سیکشن میں جہاں پہ ہم بات کریں گے وہ اس کے بارے میں تو یہ رہا ووچ کا سیکشن تو یہاں پہ شومی ووچ ایش ون سٹے کلاسی سٹے فٹ کچھ اس طرح سے ہمیں ووچ کا سیکشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ ووچ کے پرائز دیکھ رہے ہوں فیچرز دیکھ رہے ہوں گے اور میں ہینڈ اون ایکسپیرنس لے کے دیکھتا ہوں تو دراصل کافی اچھی ٹچ سینسٹیوٹی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور فیچرز کافی اچھے دیئے گئے ہیں اور بلڈ کوالٹی اگر میں بات کروں تو بلڈ کوالٹی کافی شاندار اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو مجھے یہ وچ ہے دراصل یہ کافی اچھی لگی پریمیم بھی ہے اس کے بعد کم بجٹ میں اگر آپ کو کوئی وچ چاہیے تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے دراصل انڈیا کے اندر کافی کم دراصل جو کیٹیگری ہے وہ اویلیبل ہے اس کے بعد یہ ہے شومی وچ ایس ون ایکٹیو اور یہ ہے شومی وچ ایس ون تو اس کے بعد اگر آپ کو کم رینج میں اور وچ چاہیے تو یہاں پہ یہ ریڈیوی وچ ٹو لائٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو کچھ اس طرح سے اس کے اندر ہمیں اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کی ٹھیک ہے اپنی بجٹ رینج کے اندر لیکن مجھ کو جو قرار مل جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو مل جانہے کام کریں جو آپ کو مل جادیا امیش ر bilmiyorum جاتی ہے ہمیں دیکھنا موسیقا 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 سیکشن میں ہم چلتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایم آئی سمارٹ ایل ایڈی بلپ دیکھنے کو مل جاتا ہے دراصل یہ انڈیا میں ایویلیبل ہے اور میں نے اس کو یوز بھی کہا اس کے بعد آپ اوپر کی طرف دیکھ رہیں ہیں کی سمارٹ سپیکر آئی آر کنٹرول کے ساتھ ساری اسیسری یہاں پر ہمیں دیکھنے کا مل جائے گی ایم آئی ٹیمپریچر ہے ہمیں ہمیڈیٹی مونیٹر موشن لائٹ جو ہم نے پہلے آپ کو دکھائی اس کے بعد سکریو ڈرائیور بھی ہیں جو کچھ اس طرح کی پیکنگ کے اندر آتی ہیں اس کے بعد ہیئر ڈرائیور اور یہاں پر پورٹیبل فوٹو پرنٹر اگر آپ پورٹیبل فوٹو پرنٹر کرنے چاہتے ہیں تو اس کچھ اس طرح کی اسیسری بھی ہمیں مل جائے گی اور یہ ہمارا جو ہے آئیونک ہیئر ڈرائیور بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کوڈلیس سکریو ڈرائیور بھی اور اس کے بعد سمارٹ لیزر میٹر بھی ہے اور اگر ہم ہارڈویر کو کچھ کام کرتے ہیں تو کھول بیڈ کرتے ہیں جہاں تر پیس کے سکریو ڈرائیور بغیرہ کی جورت ہوتی ہے تو اس طرح کی اسیسری بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سمارٹ ایر فرائر وغیرہ بھی ہمیں دیکھنے مل جائیں گے شومی کے اندر تو کافی وائیڈ رینج ہے درسل پروڈکٹس کے اندر اس کے بعد آگے بھی ہم چلتے ہیں اور یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ سمارٹ پیٹ فوڈ فیڈر ڈیسینٹ کارٹریج کچھ اس طرح سے بھی یہاں پہ پروڈکٹ مل جاتے ہیں تو اس کے بعد سمارٹ پیٹی پیٹ سے ریلیٹڈ ہیں درسل اس کے بعد کیٹل ہے الیکٹرک سکیل ہے اگر آپ کو بیٹ وغیرہ چیک کرنے کی جو پڑتی ہے وہ یہاں پہ پورڈکٹر ہمیں دیکھنے کی مل جاتا ہے اور یہ پیکٹ کے لیے جو اگر پوڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس طرح کا کچھ آسیسری بھی ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو چلی اب ہم بات کر لیتے ہیں شومی کے وائیڈلیس چارجر کے بارے میں تو یہ درسل ایمائی ٹوانٹی بیٹ وائیڈلیس کار چارجر ہے جس کو میں اپنی کارجر میں یوز کر رہا ہوں شاید میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے وہ بھی میرے چینل پر پرائز آپ رات کے ساتھ دیکھ لینا اور کتنے ایم ای ایچ کے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلی جائیں گے تو کچھ اس طرح ہے کہ بھی پاور بینک اس کے سٹور پر ہمیں اویلیپل مل جاتے ہیں اگر آپ یوگی کے اندر الیکٹرکل سکوٹر چلاتے ہو تو آپ کو ان چیزوں کی جورت چلور پڑے کی درسل یہ ہے شومی کی طرف سے آنے والا بیک جو کی سکوٹر کے لیے ہے گلاوز ہیں جس کی پرائز آپ دیکھ رہے جس کے اندر لوگ دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ اپنے کسی بھی سائیکل بغیرہ کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہیلمنٹ جو کی کافی جیروری چیز ہوتی ہے سکوٹر کو چلاتے ہوئے کیونکہ کافی ڈینجر میں رہتے ہیں اگر آپ بھی نہ ہیلمنٹ کیس کو چلاتے ہو تو فرائز آپ ساتھ کے ساتھ چیک کرتے رہیں تو میں نے آلموسٹ چیزوں کو پاور کیا ہے کہ کس طرح کی چیزیں شومی کے جو یوکی کے اندر سٹور ہے اس کے اندر اویلیوز رہتی ہیں تو چلیے ایک بار میں لک اراؤنڈ دکھا دیتا ہوں کی آپ کو اندر کی طرف سے کس طرح کا ایک پیچر دیکھنے کو مل جائے گا تو کچھ اس طرح کا لکھ آپ کو یہاں پہ سٹور کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کافی شاندار ہے تو اگر آپ نیر بائی رہتے ہو برمینوں میں اگر آپ کچھ سمان پھریدنے کی سوچ رہی ہو تو آپ برمینوں کے سٹور میں جرور فیزٹ کر سکتے ہو اور کافی اچھا ایکسپیرینس ہے نئے نئے پروڈکٹس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح کے پروڈکٹس یہاں پر شومی کے سٹور پر اویلیور رہتے ہیں اور آلموسٹ یہاں پر وائیڈ رینج ہے ایسیری وغیرہ کی موبائل سون ہے فلیکشیپ وہ سارے ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ کچھ بائی کرنے کا سوچ رہے ہو اور یہاں پہ آپ کا کے آسانی سے چیزوں کو بائی کر سکتے ہو ایکسپیرینس کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی چیز پرساند آتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو لگ بک پرائز کا اور پروڈکٹس کی کیٹیگری کیس طرح کی ہے ان چیزوں کو پاتا لگا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور فائدہ مند لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولنا اور کچھ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یوکی ٹیک ان ٹیویڈس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ان فیوچر میں آپ کے لیے لے کر آتا رہا کچھ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو تو پرکٹس تکھاستے رہیے خساتے رہیے